عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 18 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں پاکستان میں بھی پیٹرولیوں مصنوعاتی قیمتوں میں نمائی کمی کا امکان ہے مورونا وارس نے دیگر سنتوں کے ساتھ تیل کی سنت کو بھی شدید متاثر کیا ہے اور مانگ میں کمی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 15 فیصد کمی آئی ہے کرونا وارس دنیا کے 166 سے زیاد ملکوں میں پھیل کر دنیا بھر کی معیشت کو شدید متاثر کر رہا ہے جس کے باعث خام تیل کی قیمتیں بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمتیں 18 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں اور اس کی فیبرل قیمت 24 فیصد کمی کے بعد 22.9 سفر ڈالر ہو گئی ہے اس کے علاوہ عالمی منڈی میں برنڈ کروڈ آئل 2016 کے بعد کم ترین سطح پر آ گیا ہے برنڈ کروڈ آئل کی قیمت 9 فیصد کمی کے ساتھ 26 ڈالر فیبرل کے سطح پر موجود ہے عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں نمائع کمی کی جائے گی عالمی منڈی میں قام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب تیل پیدا کرنے والے اہم ممالک روس نے سعودی عرب کی قیدت میں تیل پیدا کرنے والے چودہ ممالک کی تنظیم اوپیک کا مطالبہ منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا اوپیک نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر کی سنتیں متاثر ہوئی ہیں خاص طور پر سیاہت اور ایلائنز کا شعبہ شدید متاثر ہوا ہے جس کی باعث تیل کی امانگ میں بھی کمی آئی ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ اوپیک سمیت روس جو کہ اوپیک کا رکن نہیں ہے تیل کی پیدا بار میں کمی کر دے تاکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رکھی جا سکیں تاہم روس کے انکار کے بعد اوپیک مبالک نے بھی خان تیل کی پیدا بار میں کمی سے انکار کر دیا تھا